خبر آپ کو دیں عدالتی پیشی میں قتل کی سازش اور اہلیہ کی تنہا موجود کی میں زمان پارک پر آپریشن چیمن پی ٹی امران خان نے تفصیلات چیف جسٹس پاکستان کو بھیجوا دی ہیں تحقیقات کی استعداد کی گئی ہے چیف جسٹس کے نام خط کے ذریعے امران خان کے قتل کی سازش کی تحقیقات کی استعداد کی گئی ہیں خط میں بربریت اور ریاستی دہشتگردی کے واقعات کی جامع تحقیقات کی استعداد کی گئی ہے نوے سے زائد مقدمات کے باعث ویڈیو لنک سے پیروی کی درخواست کر رہا ہوں امران خان کی جانب سے کہا گیا حکومت میری سلامتی سے متعلق غیر سنجیدہ سیکیورٹی کی فراہمی سے گریزہ ہیں امران خان نے لکھا وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کا شکار ہو چکا ہوں قاتلانہ حملے میں بد جانے کے بعد عدالتی پیشیوں پر مسلسل خطرات ہیں 18 مارچ کے عدالتی پیشی کے دوران پیش آنے والے واقعات کو دیکھا جائے استعداہ ہے کہ میرے موقع کی حساسیت اور سنجیدگی کو سمجھا جائے انہوں نے مزید لکھا کہ جریشل کامپلیکس میں حاضری کے موقع پر راستوں اور کنٹینرز لگا کر ان کو بلوک کیا گیا پیشی کو سہل بنانے کے بجائے جان کر ادم پیشی کے حالات پیدا کیے گئے اظہار اگجہتی کے لیے آنے والوں کو اشتیال دلوانے کے لیے تشدد کا راستہ اپنایا گیا مزید لکھا گیا کہ پولیس نے کارکنان اور قائدین پر آنسو گیس لاتھیوں کا بے درائق استعمال کیا عمران خان لکھتے ہیں خط میں کہ جریشل کامپلیکس کی چھت پر تائیونات اہلکاروں نے نہتے لوگوں پر پتھر برسائے پولیس کی وحشت اور سنگباری کی ویڈیوز موجود ہیں عدالت کے راستے میں پولیس نے میرے ساتھ چلنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا مزید ان کے جانب سے لکھا گیا کہ مجھے راستے میں ہی احساس ہو گیا کہ میری گرفتاری نہیں بلکہ قتل مقصود تھا ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے تاثر کو تقویت اس سے ملی کہ ہمارے وکلہ کو مار پیٹ کر باہر نکال دیا گیا کم و بیش بیس ناعلوم افراد جریشل کامپلیکس میں موجود رہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان لوگوں نے وردیاں پہن رکھی تھی نہ ہی کوئی شناکت ظاہر کر رہی تھی اور لکھا گیا کہ یقینی طور پر انہیں میرا خون کرنے کے لیے جریشل کامپلیکس میں کھڑا کیا گیا تھا اسلامباد راستے میں تھا جب پولیس نے عدالت حکم عدولی کر کے گھر پر دھاوہ بولا پولیس کے حملے کے وقت اہلیہ چند گھرے لو ملازمین کے ہمرا گھر میں اکیلی تھی امران خان خط میں لکھتے ہیں کہ میری اہلیہ مکمل طور پر گھر کی چادر چار دیواری تک محدود اور غیر سیاسی خاتون ہیں گھر کا دروازہ توڑنا اور دھاوہ چادر چار دیواری کے تقدس کے خلاف فرصی کی گئی میری زندگی کو لاحق خطرات اور گھر پر حملے کی جامع تحقیقات کا احتمام کیا جائے امران خان کے جانب سے لکھا گیا کہ سابق وزیراعظم اور بڑی زماعت کے قائد سے ایسا سلوک کبھی نہیں ریکھا